اسلام علیکم بیوٹی زونک امید کرتی ہوں ہر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو دے کے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز کے بارے میں سب سے پہلے پروسیجر کی بات کرتے ہیں پہلے پروسیجر میں چیزیں چاہیے ہیں وہ ہے پلاسٹک ریپرز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھوٹے پیسیز میں کٹا ہوئے پلاسٹک اور یہ آپ شاپر بھی لے سکتے ہیں پلاسٹک کا یہاں پہ میں نے پلاسٹک لب یوز کیا ہے ایزیلی مل جاتا ہے اگر آپ کے کور بھی یوز کر سکتے ہیں پلاسٹک شاپر بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہوں تھوڑا پتلا یہاں پہ میں نے سائز کے کٹ لی ہے صرف آپ کو بتانے کے لیے آپ کی جس ایریا پہ بلیک ہیڈز آپ اس حصہ سے کٹ سکتے ہیں انہیں ویزلین چاہیے ہمیں اس کے بعد ہمیں گھرم پانی چاہیے ایک دو بوائل آنے کے بعد میں نے اس پانی کو پلاسٹک کنٹینر میں ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد ایک موٹا کپڑا لیں گے آپ کو ٹاول بھی لے سک سکتے ہیں یا کوئی اور گھرم کپڑا جو آپ کو اویلیبل ہو اس کو پانی میں سوک کر دیں گے یہ پانچ دس منٹ اس میں سوک رہے گا نیکس پروسیجر کی طرف آتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ہاتھ پہ کر کے دکھاؤں گی آپ نے وہی اپنے بلیک ہیڈز والی ایریا پہ اس کو کرنا ہے میک شور کر لیجئے گا کہ آپ کا فیس واش ہو اچھے طریقے سے اور آپ نے اس کو ڈرائیوی کر لینا ہے نیکس ہم لوگ پروسیجر سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں پہ میں ویزلین لے رہی ہوں وی اس کے بعد ہم لوگ جو نیکس ٹیپ ہے وہ یہ کریں گے کہ اس کے اوپر جو پلاسٹک میں نے کاٹے تھے آپ لوگ کوئی بھی پلاسٹک لے سکتے ہیں اپنی اس ایریا کے حساب سے کاٹیے گا میں نے یہاں پہ پلاسٹک جو کاٹے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کو میں ہاتھ کے اوپر چپکا لوں گی یا اٹیچ کر لوں گی کیونکہ ہم لوگوں نے ویزلین اچھی کونٹیٹی میں لگائی ہے تو پلاسٹک کو ہاتھ پہ چپکنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی پریشانی نہیں ہوگی اچھی طریقے سے اس کو جو ہم لوگ ہاتھ کے اوپر یا لگا لیں گے آپ لوگوں کی جہاں پہ بھی آپ لیک ایرز جموٹ کریں گے ویزلین کے اوپر سے اپنے پلاسٹک لگا لیں گے اب اس کے بعد جو نیکس ٹیپ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے سوک کیا تھا گرم پانی میں گرم کپڑا وہ ہم لوگ اس کے اوپر لگائیں گے بیسیکلی سٹیم دینے کا مقصد کیا ہوگا سٹیم دینے سے یہ ہوگا کہ جو ہم لوگوں نے ویزلین لگائی ہے پلاسٹک کے اوپر سے ہم لوگ جب گرم ک کپڑے سے سٹیم دیں گے گرم پانی کی تو بھاپ کی وجہ سے ویزلین پگل جائے گی ہمارے پورز اوپن ہو جائیں گے ہمارے پورز کی اندر ویزلین پینیٹریٹ کرے گی اور ساری ڈرٹ پلیک ہرز وائٹ ہرز کو اچھے سے ریموف کرے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت اچھی سی گلو بھی لائے گی اور اس پروسیجر کو آپ نے دو سے تین بار کرنا ہے یعنی پانی میں کپڑے کو سوک کر لینا ہے جب آپ کو لگے دو سے تین منٹ کے پانی میں سوک کیا ہوا کپ� پلاسٹک کے اوپر اچھے سے اس کو بھاپ دیں گے سٹیم دیں گے تاکہ ویزلین جو وہ پگل جائے اور آپ اس کو دیکھ سکیں گے کہ ویزلین پگل جائے گی دو تین بار اس طریقے سے کرنے کے اس کے بعد آپ لوگ ویزلین کے اوپر سے وہ پلاسٹک ہٹا دیں گے اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ پگلی ویزلین کے ساتھ بلیک ہیڈز ریموف ہو جائیں گے پھر آپ ٹیشو لیں گے میں یہاں پہ دونوں ہاتھ استعمال نہیں کر سکتی آپ دونوں ہاتھ پہ انڈس فنگر کے اوپر تیشو کو رول کریں گے اور بہت ہلکے پریشر دے کہ زیادہ پریشر مات دیجے گا آپ کے سکین کے اوپر نشان بھی پڑھ سکتے ہیں بہت ہلکے پریشر کے ساتھ آپ لوگ بلیک ہیڈز اور ویٹ ہیڈز کو کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں نے یہ ویزلین لگائی دی تھی بسیکلی یہ بہت اچھا پروسیجر ہے کام بھی کرتا ہے اور کورن ہے کہ یہ آپ ہیڈ بھی کر سکتے ہیں پروسیجر بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے بلیک ہیڈ ویٹ ہیڈز نکلائیں گے یہاں پ میں دوسرا پروسیجر سٹارٹ کر رہی ہوں دوسرے پروسیجر میں ہمیں چیز چاہیے وہ ہے سٹیم وارٹر لیکن یہاں پہ آپ لوگ نیا پانی لیں گے ٹھیک ہے وہ یوز نہیں کریں گے آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک سے بھی پروسیجر کر سکتے ہیں دونوں بہت بیسٹ ہیں یہاں پہ آپ گرم پانی لیں گے دو بال آنے کے بعد ایک پلاسٹک کنٹینر میں اس کو ایڈ کر لیں گے یہاں پہ میں سٹیم لینے کے لیے یہ کیا ہے اگر آپ کو نہیں پتہ سٹیم کیسے لی جاتی ہے تو یہاں پہ پچر اٹیج کر رہی ہوں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایزیلی پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ لوگ سٹیم لے سکتے ہیں گرم گرم پانی کی سرکیوں پر تولیا رکھے چہرے کو ڈھام کے پروسیجر یہاں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو چاہیے بیکنگ پاودر اور لیمن جوس میں نے ہاف لیمن لیا ہے ہم لوگ سے پیسٹ بنانے کے لیے لیمن جوس ایڈ کریں گے جتنا تھک پیسٹ ہوگا لگنے کے قابل ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے ٹھیک رہے گا تو یہاں اور ہوری ہرا میں پہ بیکنگ پاودر میں یہاں پہ میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں لیمن جوس کیونکہ لیمن جوس میں سٹرک ایسٹ پایا جاتا ہے جبکہ بیکنگ پاوڈر میں سوڈیم بائی کاربونیٹ پایا جاتا ہے تو جب یہ آپ سے ملتے ہیں تو کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس ریلیز ہوتی ہے یا بنتی ہے تو کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس کے بننے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوم یا جھاگ یا بابلز وغیرہ بنتے ہیں تو اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جس ایک سے دو منٹ تک ہوگا یا میکسیمم ٹین سیکنڈ تک یہ جھاگ بینے گی اس کے بعد بلکل یہ پیسٹ کی صورت میں آ جائے گی آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو لگا سکتے ہیں یہ بیسٹ ہیک ہے یہ بھی کورین ہیک ہے میں یوز کرتی ہوں پرسنلی اور مجھے بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں اس کے ساتھ یہ ڈرٹ پولوشن کو نکال دیتی ہے بیسیکل ہمارے پورس اس طرح ہوتے ہیں جب ہم کلینزنگ نہیں کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارے ڈرٹ پولوشن ہمارے سکن کے اندر پینیٹریٹ کر جاتی ہے اور اس کے باعث ہمارے فیسٹ پر وائٹ ہیڈز بنتے ہیں جب وائٹ ہیڈز ایر کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو بلیک ہیڈز کے نشان بن جاتے ہیں اور بلیک ہیڈز کے دبے ہماری جہرے پر نمائیہ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فنگر ٹپ کی ہیلپ سے سرکولر موشن میں یہ پیسٹ اپنے ہاتھ کے اوپر لگا لیا ہے آپ بھی ہی کریں گے آپ کے افیکٹیڈ ایریا کے اوپر نوز کے پاس ہیں لپس کے پاس ہیں آپ یہ لگائیں گے پیسٹ اچھے طریقے سے اور اس کو ڈرائی ہونے دیں گے جب ڈرائی ہو جائے گا پانچ سے دس منٹ لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جگہ بلکل صاف ہو جائے گی یہ میری پرسنلی ہے کہ میں خود اس کو یوز کرتی ہوں یہاں پہ یہ ڈرائی ہو گیا میں اس کو ویٹ ٹاول کے ساتھ ریموو کر لوں گی آپ واش بھی کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں غور سے اس کو ڈرائی ہونے کے بعد میں نے ویٹ ٹاول کے ساتھ اس کو صاف کر لیا ہے آپ لوگ واش بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایریا تھوڑا سا نیٹ اور ریڈش تھوڑا ہو گیا ہے یہ کوئی سائٹ افیکٹ نہیں دیتا بلکہ آپ کی سکن کے اندر سے ڈیٹ سیلز کو وائٹ ہیڈز کو بلیک ہیڈز کو پولوشن کو ری اپنے دونوں پروسیجر کے لازٹ میں آپ نے اپنے ٹونر استعمال کرنا ہے کوئی بھی ٹونر استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے سکن کو سوٹ کرے یہاں پہ میں نے گھر کا بنایا ہے پیور روز وارٹر تو یہ میں ایزا ٹونر استعمال کرتی ہوں اس کے بیسٹ ریزلٹ ہیں یہ کیمیکلی جو بزار سے مارکٹ سے ملتے ہیں روز وارٹر ان کے مقابلے میں ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ دیتا ہے کیونکہ یہ پیور بنا ہوئے تو آپ نے دونوں پروسیجر کے لازٹ میں یہ ٹونر لازمی استعم کرنا ہے تاکہ پورس تک اندر جائے اور دوبارہ بلیکر وائٹڈ نہ بنیں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو سب کے ساتھ شیئر کریں مجھے اجازت دیں سبسکرائب کریں چینل کو اللہ حافظ